آئر وید سمدھان میں آپ کا آج سواگت ہے دوستو آپ لوگ ہمارا چینل آج ہی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستو ہم جو نسخے بتاتے ہیں وہ ویدیوں کی رائے کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے ہمارے چینل کو آپ لوگ سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی اس کے فائدوں کے بارے میں بتائیں اور نئے نئے ویڈیو دیکھیں دوستو ادرک اور حلدی کھانے کے جو گن ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کڈنی میں سٹون کی سمجھ سے ہوتے ہی لوگ طرح طرح کی سلحہ دینے لگتے ہیں کوئی زیادہ پانی پینے کے لیے کہتا ہے تو کوئی سٹون سے بچنے کے لیے بیر پینے کی سلحہ دیتا ہے کوئی آپریشن کروانے کے لیے سلحہ دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ آپریشن کبھی مت کروانا اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ ہمیں سلحہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں اور کس کس طرح کی سلحہیں دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کڈنی سے سٹون نکالنے کا ایک بہت ہی آسان سا اپائے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے رامبان کی طرح کام کرے گا اس کے لیے آپ کو ادرک اور حلدی کی چائے کا استعمال کرنا ہے جی ہاں کڈنی ہمارے شریر کا ایک مہتپون انگ ہے لیکن بدلتی جیون شیلی اور گھٹتی سکریتہ کے چلتے کڈنی کی سمسیائیں بڑھنے لگی ہیں اور کڈنی سٹون سے جڑی سب سے مکھ سمسیائی یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد دن با دن رات دن بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ کڈنی سٹون سے بچنے کے لیے کئی طرح کے ٹریٹمنٹ اپلپد ہیں اور بڑے سائج کے سٹون کو ہٹانے کے لیے سرجری ہی بہتر اپائے ہے لیکن اگر سٹون کا سائج بہت چھوٹا ہے تو آپ گھرے لیو اپچاروں سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ گھرے لیو اپائیوں کو اپنا کرنا کے بلکہ آپ کڈنی سٹون کو نکال سکتے ہیں بلکہ اسے بڑھنے سے بھی روک سکتے ہیں آج ہم آپ کو آپ کی کچن میں ہی موجود چیزوں سے سٹون کو نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں دوستو کڈنی سے نزات پانے کا ایک بہت ہی پرانا آسان اور گھرے لیو اپائے ہے ادرک اور حلدی دونوں میں ہی انٹی انفلیمنٹری گن موجود ہوتے ہیں ساتھ یہ باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کرنے میں مدد کرتے ہیں ادرک کے سیون سے آپ کا پاچنتنتر بہتر ہوتا ہے اس میں انٹی بیکٹریل اور موتر بردھک گنوں کے کارن اس کے سیون سے آپ کو بار بار یورین آتا ہے بہت پہلے ہی یورینری سسٹم سے جڑی سمسیاؤں کے علاج میں ادرک کا استعمال کیا جاتا ہے ادرک میں موجود جنجرول نامک تتھو سٹون کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر یورین کے ساتھ آسانی سے باہر نکال دیتا ہے اس پرکریہ میں کوئی درد بھی نہیں ہوتا ہے حلدی بلڈ ساف کرنے میں مدد کرتی ہے جس سے کڈنی کی صحت بہتر بنتی ہے اس میں موجود کرکیومن نامک انٹی آکسیڈنٹ آپ کو کئی انی طرح کی بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں اس کے نیامیت سیون سے کڈنی میں ہونے والی سوجن کم ہوتی ہے اور ٹاکشن کو سریر سے باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے دوستو اب آپ کو ادرک اور حلدی والی چائے کی ریسیپی کیسے بنانی ہے جب وہ دیکھ لیجئے ادرک اور حلدی دونوں ہی کڈنی میں ہونے والی سوجن کو کم کرتے ہیں اور کڈنی سٹون کو نسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس چائے کے نیامیت سیون سے دل کی بیماریوں سے بچاب ہوتا ہے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی اکشمتہ بہتر ہوتی ہے تو اب آپ سامگری دیکھ لیجئے اور بنانے کا طریقہ دیکھ لیجئے ادرک کا ایک چھوٹا ٹوکڑا لے لیجئے تھوڑی سی حلدی لے لیجئے پانی لے لیجئے اور ایک چمچ اورگینک شہد لے لیجئے ایک برتن میں پانی گرم کریں اور جب اُبالنے لگے تو اس میں ادرک اور حلدی پاوڈر ملائیں اس مشرن کو دس سے پندرہ منٹ تک اووا لیں اس میں ادرک اور حلدی کا سارا ارک پانی میں مل جائے اب آنچ بند کر کے اس سے چھننی سے چھان لیں اس میں ایک چمچ شہد ملا دیں جس سے اس کا سواد کڑوانا لگے اس چائے کو روزانہ کھالی پیٹ پیئیں حالانکہ یہ ڈرنک کو پینے سے کڈنی سٹون سے رہات ملتی ہے لیکن پھر بھی اگر سمسیاں گمبیر ہے اور سٹون کا سائز بڑا ہے تو آپ ڈاکٹر سے جرور چیک اپ کرائیں یا کسی ویدی کی سلا لے لیں دوستو آئیرویت سمادھان جیون جینے کی ایک پددتی ہے جس میں بتائے گا انہوں اس کے ویدیوں کی رائے کے مطابق ہوتے ہیں جیون کو نیروک بنانے کے لیے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے آئیرویت سمادھان کیونکہ آئیرویت سمادھان ہے ہر روک کا ندھان